بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام ناظرین میری مائیں میری بینیں میری بیٹیاں سب کو السلام علیکم آج مجھے حکومتی ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ مفتی تو میں اب اس کو نہیں کہہ سکتا اس عزیز اور رمان نے جس نے مسلسل دو سال تک مسجد یا مدرسے میں رہتے ہوئے ایک بچے کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا وہ اس کو مستقل نامرد کرنے کے لیے سمری وزیراعظم کو بھیئی دی گئی ہے تو اس پہ میں وزیراعظم کو سب سے پہلے تو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کے پاس فیصلہ آیا ہے آپ خدا کے لیے اس کو روکیے نہیں اس کو فوری طور پر نامرد بنانے کے عقامات صادر کر دیجئے اور میری تجویز بھی یہ ہے کہ جتنے بھی مدرسہ کھولنے کے لیے مولوی درخواست دیں نا تو درخواست کے ساتھ ان کو اجازت دینے سے پہلے ان سب کوئی نامرد بنا دیا جائے کیونکہ جتنے ملہ ہیں سارے کے سارے ہی جنسی درندگی کا شکار ہیں اور جو اس کے علاوہ جو بدفعلی کرتا ہوا پکڑا جائے اور اس کو سزار کے ساتھ ساتھ اس کو بھی لازمی کر دیا جائے کہ اس کو بھی نامرد بنا دیا جائے شاید اس طرح سے پاکستان سے جنسی درندگی میں کچھ کمی آ جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے میں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا باقاعدہ قانون بنایا جائے اور ملہ اگر مدرسے انہوں نے کھول نہیں ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ مدرسوں کے ہمیں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں مدرسوں کی احساس ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کھول نہیں ہے تو پہلے ان کو نامرد بنائیں پھر مدرسے بنائیں تاکہ بچے ان کے ظلم سے تو محفوظ رہ سکیں تو میرے اس چینل کو سسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن کو آن کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت اس کا نوٹفکیشن بروقت مل سکے اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں ادروائز بصورت دیگر آپ اس کے کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی آراز سے آگاہ کریں یقین مانے میں آپ کا ہر کومنٹ پڑھتا بھی ہوں تو اللہ حافظ